بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقین ارزیات باتیں اور کہانی اس پروریم میں ہم گفتو کرتے ہیں شبہ بہائی ارزیات کے سابقین یا علم نائس سے یہ روایتی انٹروی نہیں بلکہ ایک مقالمہ ہے اور ان محسنین جو ہمارے جو محسن اساتذہ ہیں ان کی کہانی ہے ان کی تعلیم علمی کا زمانہ دیکچرشپ کا زمانہ اور جامعے کے اندر جو ان کے خدمات ہیں ہم اس پر ان سے بات کرتے ہیں میں ہوں آپ کا مذبان مسعود عبدالی پیشکش ہے پیٹولیوم کلوب پاکستان کی اس کے لئے تکنیکی مدد فراہم کر رہے ہیں جناب تاہر عالم آج ہمارے مہمان ہیں جامعہ آزاب کی جمعہ کشمے کے سابق قائم مقام شیخ الجامعہ اور انسٹیٹیوٹ آف جیالوجی کے سابق سربراہ پروفیسٹر ڈاکٹر مرزا شاہد بیگ صاحب شاہد بیگ صاحب کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے فل برائیٹ اسکولر تھے ہم نے دو ہفتہ پہلے ڈاکٹر پریر نثمانی کے انٹرویو کیا تھا وہ بھی فل برائیٹ اسکولر تھی ڈاکٹر صاحب نے فل برائیٹ اسکولر شپ کے اوپر جامعہ اوریگن امریکہ سے پی ای جی کے ساندھ حاصل کی آپ نے انیس سو اسی میں جامعہ پنجاب سے امتیاز نمبروں کے ساتھ ایم ایسے کرنے کے بعد آزاد کشمیر یونیورسٹی میں لیکچرر تائنات ہوئے اس وقت یہ غالباً مذہب فرابہ ڈگری کالج کہلاتا تھا یعنی اس وقت جامعہ نہیں تھی یہ بہرحال ایک بڑا کمال ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ جامعہ میں بھی جامعہ پنجاب میں بھی الیکچرشپ نے مل سکتی تھی لیکن اس کو چھوڑ کر کے اپنی مادر علمے میں واپس آئے تاکہ اس کو جامعہ بنائیں ایک اور جو بات ہے جو آپ نے سناؤکے 2005 میں خوفناک زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر اور خبر پختوں فاٹیوش علاقوں میں بلکہ اسلام آباد میں بھی اس میں جامعہ آزاد کشمیر بری طرح متاثر ہوئی لیکن ڈاکٹر صاحب نے مایوس ہو کے گھر بیٹھنے کے بجائے آرزی کلاسیں شروع کر دیں اسلام آباد میں اور اس دوران وہ جامعہ کی تعمیر میں بستہ لیتے رہے تو اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نہ صرف میمار ہے جامعہ آزاد کشمیر کے بلکہ مجدد بھی آنے انہوں نے دوبارہ تجدید بھی انہوں نے کیے میرا خیال ہے ایک ایسا احزاز ہے ڈاکٹر صاحب کو ایسا احسان ہے ہم سب کی اوپر جس کو ہم کبھی پراموش نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب نے 36 سال درس و تجدید کے بعد دو سال پہلے غالباً تین سال پہلے 2018 میں وہ ریٹائر ہوئے جامعہ سے لیکن وہ ریٹائر نہیں ہوئے وہ کہتا ہے چھٹی نہیں یہ موہ سے کافر لگی ہوئی استاد جی کبھی گھر نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ ہم ہمیشہ ان کو تنگ کرتے رہیں گے شاگر جی ہمیشہ استاد کے قدموں میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ ہمارا احزاز ہے یعنی طالبی کا احزاز کہ استاد سے استفادہ کرتے رہے آج بھی وہ بہت سارے طلبہ و طالبات کو ایمفل اور پی ایش جی کے لیے یہ مدد کر رہے ہیں یہ خوش نصیبی ان طالبہ کی کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کر رہے ہیں ایک اور جو اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب کی وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ کی نیشنل سائنس سانڈیشن جو امریکہ کے بہت بڑا سیویلین تحقیقاتی ادارہ ہے بلکہ سب سے بڑا ادارہ ہے جس کے سربراہ کا تغرور امریکی سینٹ کرتی ہے یہ اس سے بھی وابستہ رہے ہیں اس کے علاوہ امریکی مساحت عرضی جیولوجی سروی اف یو ایس یو ایس جی ایس اس کے منصوبے بھی انہوں نے کام کیا ہے سر آج وقت دینے کا بہت بہت شکریہ پہلے یہ بتائیے کہ میں نے آپ کے تعریف منجبات پیش کی اس میں کوئی بات غلط تو نہیں تھی اس میں مزید وضاحت کے ضرورت اگر آپ سمجھیں تو میں 2016 میں ریٹائر ہوا اٹھارہ میں نہیں ٹھیک ہے یہ وضاحت کر دیا آپ نے اچھا سر یہ بتائیے جو میں نے تعریف پیش ہے کہ آپ جامعہ پنجاب میں آپ نے اعزاز کے ساتھ امی سی کی اور اس وقت جامعہ آزاد کشمی بنی میندی دیگری کالیج تھا آپ چاہتے تو اس وقت جامعہ پنجاب میں بھی لیکچرشپ لے سکتے تھے آپ نے اچھی یعنی جسے کہتے ہیں موقع چھوڑ کر کے ایک کالیج کے اندر آنے کو ترجیح کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے پیچھے تھوڑی سی ٹیگرم ہے آپ کو میں نے جو بیئی ایس کیالوجی جو ہے امی سی کے لیے پنجاب سی کے چلا گیا تو جب امی سی جو ہے میں نے کمپلیٹ کی اس کے تین جو ہے کمپلیٹ تھے میرے یہاں آنے کی ایک تو یہ ہے کہ اس ادارے کے پائنیر سٹورٹس پر تھے پھر تو وہ بھی ایک جو ہے ایٹریکشن تھی بھی دوسری جو ایٹریکشن تھی کہ میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے یہ طاقت کہ آپ واپس آئیں اور اپنے علاقے کی تک کریں دوسرا یہ پوائنٹ تھا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے جو ہے یہاں پہ ایک پوست جو ہے ملتی تھی کمپلیٹ سرٹویشن کی تو میرے والد صاحب نے پھول کیا کہ آپ ہیتے اپلائی کریں میں نے اپلائی کر دیا بہرحال یہ ہے کہ ایک دن کے اندر جو ہے وہاں نے اٹھ لیا تو فوراں جو ہے زفر آباد میں آئے تو راج کے صبر کرتے ہیں صبح جو ہے کمپلیٹ سرٹویشن کے آگے تو میری جاب ہو برکو صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو ہے آئیلنڈ گیس اندرسٹی تھی اس کے لئے کافی جو ہے پلانی کی تھی اور لوگ جو ہیں وہ انٹریو میں جاتے تھے تو بھرگلی کر تو اسی طرح ہمارے جو شروع میں جو اصطاد آئے ہیں زفر آباد میں تو وہ آنے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ انہیں اچھے پیکچیز لگے تھے تو پھر اب آرے ایک پیچر تھے یو بسکر صاحب وہ وہاں سے کلے گے پھر اب آرے ایک دوسرے پروفیس صاحب آئے ہمارے اگزامٹر کے دعویزتی تھے پروفیسر انہوں نے اٹھو بھی جا تو انہوں نے کہا جی میں تو اڈوانس انکریمیٹس دوں گا سیلنگ آف در گریڈ پھر گومبر نے انہیں سیلنگ آف در گریڈ جو ہے دکھر امید صاحب تو مطلب چینے کہ یہ ہے کہ یہ اس علاقہ جو ہے جہاں پہ حالات جو ہیں پھر یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی آنا نہیں چاہتا تھا میں تو یہ سمجھ ہوں کہ خودورت جو کام کرتی ہے وہ اچھا کرتی ہے تو شاید خودورت میں مجھ سے کام لینا تھا یا سٹوڈنٹس کو ہم نے پروڈیوز کرنا تھا یہ جو ایک اور سوال یعنی ایک تو آپ نے پنجائے اچھی پیشکش کو چھوڑ کر آپ مظفر آباد آئے اس کے بعد آپ کو فل برائیٹ سکولیشپ ملی جو بہت موقع سکولیشپ ہے جس کے لیے لوگ خوش چسیب سمجھ جن کو سکولیشپ مل جائے اس پہ آپ امریکہ گئے اور آپ نے جامعہ اوریگن سے ایمیسی کیا میں اس کی کیا وجہ تیری اچھی پیشکش آپ نے کیسے ٹھکرا دی آسانی کے ساتھ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں نے اوریگن سکیٹ جیولیشی سے پیشڈی کی میں نے سکچر جیولوجی میں پیشڈی تھی تو پھر میں نائیٹی ون میں میں واپس آگیا تھا میرے جو اسطاع تھے جن پساد میں میں نے کام کیا تھا در لیری سینی وہ وہ چیف سائنچس تھے تو وہ مجھے کہنے دے گئے کہ آپ کے لئے چانس ہے کہ آپ یہ کرنگی انسیٹوٹ ہے جہاں آپ پہ نیج آرکی درز آفر فر یو تو میں نے پوچھا انہوں سے یہ کرنگی انسیٹوٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ادارہ جہاں پہ آئنسٹین کام کرتا رہے اس میں آپ اچھے سائنچس دنیا کے جو تاب کلاس سائنچس کے ساتھ کام کرنے گا موقع ملے گا میں نے فرایٹی یہی دی ہے کیونکہ میں جس ایریے سے ہوں کیونکہ اس روپے کمارا ایریہ یہاں چند تیسی لوگ تے کنے کنے جو لوگ تے جو بھائی سے پاکستان سے بھائی سے پیٹی کر کے آئیو میرے نے جو وہی پریفرس دی امریکہ نہیں پاکستان پہ جاں تو وہ ہی کام کر ہوا اگر یہ ہے کہ میرے کسیلک پہ دوبارہ آنا ہو تو میں پھر آ جاؤ گا پھر میرا کنے کرنا یعنی آپ سمجھیں کہ ہمارا آدارہ ہم نے سکریچ سے ڈیویل کیا صرف یہ ہے کہ دو کمرے تھے چھوٹے چھوٹے جو نے دیئے تھے تو اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کو دیویل کیا مختلف یونسی کے ساتھ ہم نے کلومی کیا پھر جو ہے ایتی ہے پھر لینڈ کے ایتیز میں ارلی ایتیز میں ایتیز میں کام کرتے رہے ہیں ہنٹر نیٹ ایریر میں بھی کام کیا پتوار میں بھی کام کیا تو یہ ہمارا ایک گروپ تھا جو اس دور میں ایک کام کر رہا تو جو جب کام کیا پھر جو جب میں فل برائیٹ پہ جب فل برائٹ بھی جو بھی ایک خانی ہے کیونکہ میں تو اس سیستم سے ایک پھوز تھا میرے جو دیکھر صاحب وہ ایک اشتیار لے کے آئے مجھے کہ دیکھ صاحب یہ اشتیار ہے فل برائیٹ تو میں نے اس کو دیکھا تو اس نے لکھا تھا کہ پریفرنس بھی گیمن to ڈا آت ستیٹ پیجی تو میں نے کہ یہ تو انہوں نے دکھا ہوا ہے کہ جو امریکہ سے آئر کے پڑے ہوئے لوگ ہیں میں پیجی امریکہ سے کی گیا مجھے انہوں نے یہ تو نہیں کہ جو جس امریکہ سے پیجی کی جو اپلائی کرے تو اپلائی کرو ایک افتہ رہتا تھا میں نے زد بنیا وہ پرکوزل لکھا پھر پرکوزل کی کافی بیجی میں میں بھول گیا کیونکہ میں انٹریسٹر نہیں تھا جانے کے لئے میں بھول گیا چار پانچ چھ باہ کے بعد ایک پیکج جو ہے وچھنگٹن ڈی سی سے پول بیٹ فننیشنل پر سے آیا تو میرے جو سٹوڈن سے سٹوڈن میں ہوتا ہے اس وقت میرے پاس یہ 94 کی بعد یہ کہنے لگے سر آپ پیکج آئے ہوئے بھائی سے آپ دو تین دن دن آئے ہیں تو میں نے اس کو دیکھے میں برشیر وغیرہ ہوں گے میں اٹھا کر آکھ دو تین بات کے بعد اس کو کلیر کرتا تھا میل آتی یہ سمجان صاحب نے امریکہ میں مجھے 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 آپ کے مبارک ہو ایک آپ کا ہوا ہے ایک میرا دنیا میں پچاس فول برائٹ آوڈ ہیں تو اس میں بڑا دنیا کا کمپیٹیشن ہوتا ہے اگر انسان مینجھ کرتا رہے اپنی نیت اس کی پازیٹی ہو تو میں نہ سیکھ ہے وہاں پھر میں آکے یہاں پہ 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 سیسٹم کو روائز کی ہے ہائیر ایڈوکیشن کی طرف جو ہے اداری کو لے گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے بایر چانس کیا اپنی ایڈوکیشن کو بڑھانے کا اور پہ میں یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو پہ ہر آفتے دن کے باب ریفریش رکھ رکھ میں جس بندے کے پاس کام کار رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پیش جی ہو اور آپ جو ہے سائنچس ہو یہ آپ دیری اٹھاگ جاتے وہ کہنے لگا یہ رکھ 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 کوئی آفتے کا آئی کوئی دن کا بہت شاندار تو امریکہ میں ایک سائنگ ہے کہ پی ایج ڈی 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 آپ نے بلکل صحیح فرمایا یہ بڑا عزاز ہے کہ اتنے بڑا عزاز کے باری آپ واپس رشیف لائے یہ بتائیے کہ آپ جو بانی استادزہ میں فرق نظر آتا ہے دیکھیں اس وقت جو آکے آلات بہت مشکلات تھی مگر آج کل کے دور میں فسیلیٹیشن تکیئے یعنی یہ انٹرنیٹ آگیا ہے ہماری لیبز بہت اچھی ہوگی ہیں اس وقت کا تیچر تھا وہ اپنے حالات کے اندر سٹرگل کرتا تھا وہ ٹائم مشکل تھا سٹرگل کے لیے ہمارے لیے فیلڈ ورک چلتے تھے ٹرانسپورٹیشن بہت کم تھی اسی طرح سرچ کے حوالے سے اپنے لینکیج جو تیچروں کے لینکیج ہوتے اس پہ سٹرگل کو بیٹھے تھے اس دور میں زیادہ اس کو سٹرگل اور گینر کرنی پڑی کرتے ہیں مینج کرتے ہیں بگر یہ ہے کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں ہمارے بلک کے اندر وہ گروہ تو کر رہے ہیں بگر جو کوالٹی ہے جو کیشن کی وہ اتنی گروہ نہیں کر رہی اس کے لیے ہمیں جو انجسٹری ہے پھر جو ادھوکیشن جو ادھارے ہیں جس طرح ہم نے امپروومنٹ کی آج بھی ہمیں یاد ہے اس لیے میں تفاق سے اپنے آفیس کے کام کر رہا تھا غالباً ہفتے کا دن تھا رمضان تھا اور آٹ بجرے تو اس میں آپ کی جو جامعہ تھی بہت نقصان بہت لیکن آپ کی جامعہ بری طرح متاثر ہوئی تھی اس وقت کوئی مشاہد سائنس کانفرس کی تھی کشویج عورستی میں پہلی سائنس کانفرس کی تو اس کے بعد میں تھکا ہوا تھا تو میں نے اپنے ویسی صاحب سے کہا جی میں تھک گیا ہوں تو میں ریسٹ کرنا چاہتے ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو ڈین آب سائنس تھا مجھے یاد پڑتا یہ ارتفک ہے وہ مجھے اٹھا اٹھا کے بیٹ پہ پھینک رہا تھا تو میں اپنے آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں جب تھوڑا سا تھما تو میں باہر نکلا تو میں دیکھا کہ ہمارے مزفراباد سامنے کی طرف مزفراباد ہالٹ ہے جو کیمبرین راک مری کے اوپر بلاکس ہیں اور جو پتھر ہیں وہ اجیکٹ ہو رہے تھے جیسے برود لگا ہوتا کسی جگہ پہ مائنس لگے ہوتے ہیں تو پتھر آر آر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایک بچے نے کہ انکل باہر کوئی رو رہا ہے تو پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ میں بچ گیا ہوں تو پوری دنیا بچ گئی ہوگی تو بھائر نکلا تو پر پیسر تھے انور کریشی صاحب ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی تو بیٹھ ہوئے رو رہے تھے میں نے کہا انور آپ کیا ہو گیا کہ لگا اوپر جو کیمپس ہے وہ سب تباہ ہوگی اس داکٹر رستم دب گیا مر گیا سابر دب گیا وہ سب سات آٹھ سو کی کلاس تھی جو صبح وہاں اوپر میرے کیمپس میں ہو رہی تھی تو میں نے چھوٹے بھائی کو کہ میرے بچوں کو دیکھو وہ بھی کہیں ہوگی تو میں جا رہا رہا میں نے بچوں کو وہ چھوڑا تو اس میں لوگوں کے آوازیں آ رہی تھی جو لوگ بچ کے باہر کھڑے تھے ان پر پرام مسکہ تھا وہ عرکت میں دی تھے میں نے اپنے کچھ ساتھی تھے ان کو جا کے غصہ کیا میں نے کہا تم اچھے انسان ہو تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو میرے کچھ دوست جو بچ کے باہر نکل آئے تھے میں نے کہا یہ پکڑو اور یہ یہ پتھر اٹھاؤ انہوں نے کہا جی کدال کوئی نہیں ہے کوئی اٹھانے میں نے پتھر اٹھاؤ آتوں سے پھر یہ ہے کہ لوگوں نے ہمارے دوستوں نے جو بچے بچے ہیں پتھر اٹھانے شروع کر دیئے پھر مجھے کسی نے دیکھیں یہ آج سے تو یہ جو اتنا ربل ہے بچے دفن ہے اس میں پتھر دفن ہے اس میں تو آپ کو حکومت کے پاس جانا چاہیے میں اور ایک دو پروفیسر جو ہے ہم اپنے چانسلر کے پاس گئے پریزنٹ وہ پتھا چلا کہ وہ 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 آئی دی ہیں پھر کسی نے کہا تو یہ کنٹرول جو ہے آرمی کے انڈر ہے مزرورباد وہ گئے تو وہ پہ جنرل سب ہوئے تھے تو میں نے ان کو بڑی تلخی سے کہا ہمارے بچے سات آر سو بچہ دبا ہوئے مربانی کر کے آپ آرمی بیجے وہ بلڈوزر بیجے وہ مشینری بیجے تو وہ میرے سیف کرنے پر لگے ہوئے تو ہماری اپنی تباہی بہت ہوئی ہے ہمارے پر تو کچھ نہیں ہے مجھے بڑا غصہ چڑھا میں نے کہا جی آپ اس کے ذمہ دار ہیں یہ بچے سات سو آٹ سو یہ 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 سے گزر گئے اللہ کو پیارے ہوگئے تو قیامت کے دن یہ آپ کو پکڑیں گے پھر میں نے کہا جی اگر آپ یہ ہماری help کریں کہ جو ہمارا کالج گراؤنڈ ہے وہاں سے ہمارے زخمیز کو اٹھائیں اللہ اس کو کچھ رکھے اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے پھر ہیلیکاکٹرز آنا شروع ہو گئے ہمارے گراؤنڈ میں جو زخمی تھے ان کو اٹھار آباد مری لے جا رہے تھے پھر اس وقت مجھے فون آیا ان کا ڈاکٹر عمید اللہ صاحب تھے اس دین سائنسز تھے ان کا فون آیا کہ مرزا یہ کیا ہوا ہے انہیں کچھ پتا نہیں تھا کیونکہ وہ ٹاور گر گیا تھا سلام آباد میں سب دنیا اس ٹاور کے پیچھے پڑی ہوئی تھی میں نے کہا بھئی آپ میڈیا کو بلاو اور یہ بتاؤ کہ یہ مزفرہ آباد تباہ ہو گیا ہے یہ تا کہ لوگ اس اللہ ان کو خوش رکھے سردار منظور صاحب آم نے میٹنگ کی اس میں کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ یہ جو دیپارٹمنٹ ہیں یہ تو سب ڈیمیج ہو گیا ہیں ان کو ازاد کشمیر کے مختلف کالجز میں دیسٹیبیوٹ کر دیا جائے جب تک جورسٹی کی ریکنسٹیکشن نہیں کیا ان مشکلات میں سے ہم گزرے مگر ابھی بھی مجھے کبھی کبھی بچوں کی آوازیں آتی کہ ہمیں بچائیں انکل ہمیں بچائیں ان بچیوں کی تو ہم کہیں کو بچا نہیں سکتے تو یہ جو ہے ایک ٹراما جو ہے عام لوگوں پتھا پھر سٹوڈنس پھر آم نے یہ سوچا چلے جائیں اسلامباد تو اس عرصے میں پھر ریکنس ٹریکشن کا پراسس کریں بلکل یہ ایک قومی علمیہ تھا اور آپ نے اس کی پوری کہانی چونکہ شاہد تھے آپ نے خود دیکھا اس موقع پر بتائیے کہ کتنے عرصے آپ نے اسلامباد میں کلاسوں کا جانی رکھ رفا انٹرنیشنل یونرسٹی تھے پھر مختلف جو سچ ادارت تھے جن میں اٹام انڈرجی تھے نلور تھا پھر نیس کام تھے پھر اسی طرح ہماری آئیل انڈرسٹی کے لوگ تھے ہماری آئیل انڈرسٹی کے لوگ نے بڑی جیولوجی کی تو ہم نے وہاں پہ تھیسس کو بھی ڈیمیج نہیں دیا بچوں کی ریسرچ کو ڈیمیج نہیں دیا ان کے فسیلیٹیشن کی پھر میں جو ہے وہ ستر بھتر کلو میٹر جو ہے وہ میں پورے اسلامباد پنڈی میں پھرتا تھا دیکھنے کے لیے کہاں کہاں پہ کلاسے ہو رہی ہیں پھر میں روڈ بناتا تھا کلاسوں کی تو اپنے وائس چانسر کو بھیجتا تھا میں اس کو ڈین تھا تو پھر ہم نے بچوں کی انتظام کیا فیڈرل جو کالجز تھے ہمارے کوئی دوست تھے جن کا نام لینا میں سمجھتا ہوں میرا ایک دوست برگیڈیر فاروق احمد بیر تھا وہ ایمائی کا برگیڈیر تھا جیو جگو میں پھر اسی طرح میرا ایک دوست تھا جنرل موسن کمال وہ جو برگیٹ کا جنرل تھا سمباد میں تو انہوں نے خموشی سے بڑی مدد کی ہے تو اللہ اسے کروٹ کروٹ جنرل دے ماری اس نے بڑی مدد کی امین ان دونوں نے یونیورسٹی اور ری ہبلیٹی انہیں میں یونیورسٹی کی خموشی سے مدد کرنے میں یہ میں نے اس لئے ایکس پوز کر گئی ہے وہ تو مر گئے بچارہ تو میں نے کرنا نہیں تھا مگر دیٹا کٹھا کیا آپ کے ہاں ایک کانفرس ہوئی تھی پی اپی جی کی اس میں ارث کے مزرحباد کو کبر کیا پھر اس اپنی کانفرنس جو جی ایس بی رکروائی تھی اس میں اس کو کبر کیا پھر ری ایبلیٹیشن میں جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں چینیز تھے جیپنیز تھے ایمریکن تھے ایٹالین تھے ہماری اپنے بھی آدارے تھے تو چیف سیکٹری نے مجھے کہ آپ سپروائز کریں تو پھر جو ہیزر زونیشن جو ری اپلیکیشن کے لیے زفرہ باد کے راولا کوٹ کے با اور جو با لکڑ سٹی ہے تو ہی جو ہم نے اس پھر اس کے بعد ریکنسٹریکشن کا فیز شروع ہوا اس حادثے سے کشمیر پوری قوم متاثر ہوئی آپ نے اس حادثے سے سبق سیکھا اس حادثے کے کوشش کی کہ اس سے بہتری آئے پھر سب سے بڑا کام حال یہ ہے کہ آپ نے طلبہ کی تعلیم کا حرج جب ہم نے شفٹ کیا اس کو ترکش جو جو گورمت تھی اس نے اے جے کے جورنسٹی کو یہ جو پری فیب سٹرکچرز ہیں یہ بنا کے دیئے وہ پری فیب کو بھی ساتھ ساتھ ان کے منٹرنگ کرتا رہا پھر لیبز کو دول پروایا ساتھ ساتھ پھر ہاسٹل کو دول پر کیونکہ ہم نے شفٹ بھی کرنا تھا پھر ایک سال کے بعد جب سٹرکچر تیار ہو گیا تو اس میں ہم نے کلاسز دوبارہ کیمپس پر اسی طرح ہمارا کیمپس تھا راولہ کوٹ وہ بھی ڈیمج ہو گیا تو اس کو بھی ری ہائب کیا وہاں بھی کلاسز چنو ہو گی مطلب کہنے یہ ہے اہمد کسی نے نہیں آ رہی یعنی جو بھی ایڈیمیسٹیشن کے لوگ تھے یونیورسٹی ایڈیمیسٹیشن کے لوگ تھے حام لوگ تھے یہ میرا اکیلے کا رول نہیں ہے تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ مشکل وقت جو ہے اگر قوم پر آ جائے تو سب کو مل کے دیٹرمینیشن کے ساتھ اور بیلوش کو کے کام کرنا چاہیے مجھے چیف سیکریٹی صاحب کہنے لگے کہ آپ کو اندریریم دیں گے میں نے کہا جی میں اندریریم لینے کیلئے احتیار نہیں ہوں اس لیے میرے بچوں کو خون بیچنے والا انسان نہیں میں اگر پڑھا ہے پاکستان جب بھی کوئی ایشو ٹیکنیکل آیا تو وہ پھر مجھے بلاتے تھے مزیراعظم ہو گیا یعنی صدر ہو گئے جو بھی ہیں وہ جو بھی ایشو ہوتا تھا تو وہ اس میں مہین پج آتے گریف کرتا تھا تو یہ کہانی ہے ارتک کی اور اس کے پاس پھر ری ہیبیلیٹیٹ کرنے کی اب یہ ہے کہ وہ جو ہم نے فنڈنگ لی ان سے سعودیہ سے سعودیہ جو ہے اس سے فنڈنگ جو ہے اس سے اب ہمارا نیا کیمپس جو ہے وہ چھترن بور کو میں جو ہے اتنی اچھے گفتگو ہو رہی کیا دل چاہتا ہے اسی موضوع جائر رکھے کہ یہ ہمارے قوم کی عظمت کی علامت ہے کہ انتہائی مشکل حالات کے اندر ہم نے جائے وہ اپنے مشن کو جائے رکھ لیکن بہر اللہ میں آگے کچھ اور سوالات بھی کرنا ہے یہ بتائیے ڈاگ صاحب کے آپ نے چونکہ باہر سے بھی پڑھا ہے اور یہاں کی میرے خیال میں پروفیسر کو کانفرنسیز میں جانا چاہیے ورکشاب میں جانا چاہیے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ لنکس پیدا ہو جاتے ہیں بچوں کے لنکس پیدا ہو جاتے ہیں مگر کوئی پراپر سیٹ اپ نہیں ہے جس میں ایسا ہو کہ انڈسٹری پیسے کو اور بچوں کو سکالشپ دے اور بچوں کے سرچ کو فنڈ کریں یا پھر یہ ہے کہ ایسے پروجیکٹ ہو جس میں جلدی نہ ہو کیونکہ جو پروفیسرز ہیں جو واقعی صحیح کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنا بھی ایک لوڈ ان کا ہوتا ہے پڑھائی کا سرچ کرانے کا تو وہ پھر مارکٹ میں اس طرح کام نہیں کر سکتے ہیں اگر مارکٹ میں وہ کام کریں گے تو بچوں کو ٹائم جو ہے میں نے پوری زندگی میں مارکٹ میں کام نہیں کیا کیونکہ بچوں کا ٹائم نہ زائی زائفہ کے خاص اگر مارکٹ جن سے آج کیا سازہ فائدہ اٹھا سکتے اس میں میرا اپنا ایک وین تھا میرا ایک وین یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اس کو فسیلیٹیٹ کرو اس کی فسیلیٹیشن ہونی چاہیے اس کے جو گریڈز ہیں جو رکے ہوئے جو اس کی معاشہ ہے وہ اس کی ٹھیک ہو نیچے یہ پھر یہ ہے کہ جو سازہ ہیں ان کو انترج کیا جائے پرپوزل لکھنے کے لیے پروجیکٹ بنانے کے لیے تو جب میں دین تھا تب بھی میں نے جو ہے ہیلپ کی ہے تو میرے تین سال کے دور ہے اس میں ہنڈرڈ ملین روپیز پرپنٹ اس کو بیف کیا میں اپنے ڈریکٹری کے دور میں ایک گریوٹی میٹر لیا ایک کروڑ تے یہ میں دوزار تین تی بات رہا رہا پچاس لاکھ ٹیرامیتر لیا گروہ وارٹر کے لیے اسی طرح جو ہے جو ہے جو ٹیکنیکل لیب پھر یہ کمپیوٹر لیب دویل کی مطلب یہ ہے لیب کو بیف کیا پھر یہ ہے کہ کورس کیا پھر یہ ہے کہ آپ کی پریکٹیکل ٹریننگ کیا پوری جنورستی میں کیونکہ میں نے خود جو ہے جو ہائی ریجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو ڈیزائن کیا تھا باہر کے طرح پر جس طرح امریکا میں ہے تو اس طرح پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے پی ڈی پرگرام 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 میں شروع ہوا آپ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں پرگرام پرگرام یہاں بھی اور اس یونیورسطی سے جو دوسرے ڈگری کالجی سے جو یونیورسطی کالجی سے جیسے میرپر ہے کوٹلی ہے راولہ کون وہ تو یونیورسطی بن گئی ہیں اسی یونیورسطی کے ٹوٹنے کے حوالے سے تو مطلب کہ کہنے کہ یہ ہے کہ آپ ایز ڈریکٹر یا ادھارہ شخص ہے اس کو فلیکسی بیلٹی کے ساتھ اور ڈیٹرمیریشن ڈیٹرمیریشن سے مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹارگر مضبوط ہو اور اپنے ٹارگر کو اچیو کرنے کے لیے وہ فلیکسی بیلٹی سے کام لے جتنی کسی کی تپیسٹی کپیبیلٹی ہے اتنا اس سے کام لے اگر کسی کو آتا نہیں ہے تو آپ آتھ پگڑ کر اس کچھ کھائیں میں تو اس کا قائل ہوں یہ فرمائیے کہ آپ جب جامعہ میں تھے تو یقینا آپ دوسری جامعہ سے رابطہ رہتا ہوگا دوسرے لوگوں سے ملتے ہوں گے اس آزاد سے یہ بتائیں کہ اگر آپ تقابلی جائزہ لیں جامعہ آزاد کشمیر کا دوسری جامعہ سے تو کیا آپ جامعہ آزاد کشمیر کمی تشتنگی نظر آتی ہے جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے دوسری جامعہ کے مقابل شروع میں جو ہماری یونیوری تھی اس میں مشکلات تھی بہت پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہوتی لئی ہیں ہمارے سٹوڈنٹ نے بڑی میند کی ہے اس آزاد نے بڑی میند کی ہے تو وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی بھی ہیں یہ تو ایک نارمل چیز ہے وقت کے ساتھ چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں اور ابتر بھی ہوتی ہیں تو میرے خیال میں یہ ہے کہ سورس ہے اگر استاد میند کر رہا ہے پتھر بھی بیٹھا ہو ہے تو بچوں کو امپرو کر سکتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمینی ہے کسی جنورسٹی میں کیونکہ میں ریفری رہا ہوں ایمیس کا بھی اور پیز ڈی کا بھی مختلف جنورسٹیوں میں صرف میں کریچی اور سندھ میں نہیں گیا باقی تمام جنورسٹی میں گیا ہوں اسی طرح AJ جنورسٹی پھر کشمیر کا کرواتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہمارا ایک ٹریننگ کیمپ ہے میں نے خود جو ہے جب میں امریکہ میں گیا تو میرے استاد نے کہا کہ آپ استاد ہو مجھے پتا ہے کہ آپ کو فیلڈ میں سے تکنیس بھی تھی سب جو بھی وہ کرواتے ہیں ان کے بی ایس ڈگری جو ہے وہ دیتے نہیں ہے امریکہ میں جب تک تین ماہ کا فیلڈ ورک نہ ہو تو بچوں کو انٹیگریٹ کر پندرہ بیس دن کے میں کرتے ہیں پھر جو وہ اپنے سپروائزر کے ساتھ وہ ان کو ٹھیس بھی ڈال دیتے ہیں تو اس میں ہم نے بی ایس کے بچے بھی بھی اور پی دی کے بچے بھی جن کو فیلڈ کی ترین کی ضرور بلکل درست بڑی مہدر نیان سے نوازہ ہے آپ کے خیال میں یہ نیا چیلنج آ رہا ہے مواقع ہمارے لئے پاکستان کے لئے منرولوجی کو ترقی دینے کے لئے تلاش ترقی کے لئے اس سے میں آپ کیا فرمائیں دیکھیں یہ بات آپ کے درست ہے کہ جو پولوشن کی جو بات ہو رہی دنیا میں اس میں کاربن کے والے سے تو کفی شہر ہے مگر ابھی تک جو ہمارے سپر پاورز ہیں وہ اس طرف توجہ دی رہی ہیں مگر یہ ہے کہ یہ کیونکہ جو پبلک ہے پبلک تو یہ دیکھتی ہے کہ کون سی چیز سستی ہے اگر یہ ہے کہ ہم انرجی کو سستی کوئی پروائی کر سکتے ہیں تو لوگ واقعی اس پہ آنا شروع ہو جائیں گے ایک تو یہ چیز دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پوٹرولیوم کو چھوڑنا نہیں پوٹرولیوم پہ یہ سلیمان کے کرتھر کے یہ سارٹ رینج کے کشمیر میں ہم نے کام کیا ہے اس میں بھی سیکشن ڈراؤ کی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ چار سے پانچ کلومیٹر نیچے دیپث میں سٹکچر مجود ہیں ان میں سورس بھی ہے اس میں کیپس بھی ہیں سٹکچر بھی مجود ہیں تو ان میں سائزمی کرنے کے ضرور ہے ہم نے بڑا کشمیر میں 30-32 سال وہاں بھی میں کام کرتا رہا ہوں اور جگر پہ بھی کام کی ہے ہمارے چانس آئیل کے گیس کے مجود ہیں ساتھ ساتھ نی ریسورس جو پولوشن کے بغیر ہیں اُن پہ بھی کام کرنا چاہی ایک چائنا ایک بہت بڑا خفت ہے کہ اگر ہم اپنے رسورس جو ہے ان کو ایک سپلائٹ کریں میٹل کے تو ہماری جو ہے جی ڈی پی اس سے بڑھ سکتی ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر ہمیں کورس جو ہیں ان کو بیزائن کرنا پڑے گا یعنی جو کورس ہیں اس کو منالوجی کی طرف زیادہ ہمیں لانا پڑے گا ہم نے کیا ہے اچی سی میں میں اچی سی کا کنوینوری بھی رہا ہوں جو نیشنل کراکٹرم کمیٹی ہے اس کا میں کنوینوری بھی رہا ہوں دو تیرہ سے سترہ تک رہا ہوں تو اس میں ہم نے گروپس بنا دی ہوئے منالوجی کے گروپس بنائے ہیں مختلف جو بھی فیلڈ ہیں اس میں ہماری جو آئیڈیا یہ ہے کہ جہاں بھی مجود ہوگی پرپیسرز جو پیجی ضروری ہے ماسٹر کے لیے اور پیجی ڈگری کے لیے تو جہاں بھی جس فیلڈ کے لوگ زیادہ ہوں گے صاف راک کے ہوں ہارڈ راک کے ہوں پوٹرولیم لینکش تھا گوھومٹ تھا تو وہ ان کو کہتے تھے اچھا جی اس سال آپ نے جیو سائنسز میں سکالشپ دینے ہیں اس سال آپ نے فیزکس میں دینے ہیں اس سال فلاں میں دینے ہیں وہ پلانی ختم ہوگی ہے مجھے پتا ہے کہ انڈسٹری کچھ پیسہ سرچ کے لیے دیتی ہے مگر یہ ہے کہ آپ اپنے حوالے سے جو آپ کی ضرورت ہے اس حوالے سے آپ کریں گے تو آپ کو ایک اچھا ٹرین ملے گا پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے دوکر یہ بتائیے سخت فیلڈ ہے تو آپ کدھر بچی ہو لیا یا تو میں نے کہا یہ بات نہیں ہے دیکھو ہم ان کی حفاظت کریں گے ہم انہیں پڑھائیں گے اور ان کے چانسز جو ہیں پاکستان میں جو ہماری لیبز ہیں مختلف جو آئل کامپریز کی ادارے ہیں جو کمپیوٹر پر کام کر ہماری پروفیسر ہے جس کو نے ڈیپشن دیا تھا ماشاءاللہ وہ پی ایج دی کر رہی ہے قائد اعظم میں وہ ہی لڑکی اس کو میں دیا پھر اس نے لڑکیوں کو لانا جنگ کیا میں نے کہا یہ جو برین وچنگ ہے اس کو صحیح کرنا تو ہم نے بڑی لڑکی پروڈوس کی ہے آئیلنڈ گیس میں کام کر رہی ہیں او جی سی میں کام کر رہی ہیں مگر زیادہ آفس ورک میں سافت ویور میں اور اس میں کام کر رہی ہیں میں نے فیلڈ میں دیکھا ہے کہ کیونکہ جو سٹرکچر کا فیلڈ ہے اس پہلے دن 20-25 کلومیٹر پیدا تاکہ ان کا جو وہ اینا ڈار وہ نکل جائے تو ایک لڑکی میں دیکھی وہ چال نہیں سکتی تھی میں نے اسے پوچھا کہ سر میرے پاؤں میں چھالے چڑ گئے میں نے کہا اچھا پھر دوبارہ فیلڈ پہ تجھے میں سادل جاؤں گا تو وہ کہنے لگے نہیں میں جاؤں گی اس نے کیا کیا وہ اپنے چھالے جو ہے نا ان کا پانی شنی نکال کے اس پر پٹی چھٹی کر کے وہ پیل میں آئی سپوہ کے کارنام جس پر ہم سب کو فخر کرنا چاہیے بدنصیبی سے اس ملک اندر خود مرامتی کلچہ رہا میں ہم برا بھلا کہتے ہیں اپنے آپ لانت مرامت کرتے رہتے ہیں لیکن یہ شاندار کہانی ہماری جس کو ہمارے نوجوان نسول کو معلوم ہونا چاہیے آخر دل چاہتا ہے گفتگو جائر رکھیں لیکن ہر مللیس کا اخترام ہوتا ہے کبھی تو لگتا ہے کہ میں خود رہے یہ بتائیے دکٹر صاحب جو آپ شعب عرضیات ہے اس کے طلبہ اور اسادزہ اور بابستگن عرضیات کو پیغام دینا چاہیے میرا جو پیغام ہے نا وہ میرے خیال میں تین سیگمٹ ہونے چاہیے ایک سٹورنٹ کے لیے ایک سازہ کے لیے اور ایک انڈسٹری کے لیے سٹورنٹ کے لیے یہ ہے کہ یہ جو آپ علم حاصل کرتے ہو یہ میند سے امانداری سے دیڈی کیشن سے حاصل کرو اگر آپ نے ڈگری جو امانداری سے کی ہے تو آپ پوری زندگی اس ڈگری سے جو حاصل کرو گے وہ حلال ہوگا یہ میں اپنے ہر کلاس میں بچوں کو یہ کہ علم ایسی چیز ہے جو انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے دوسری میں سٹورنٹ کو یہ کہتا رہا ہوں کہ جو رزق ہے وہ آپ حاصل کرو شیر کی طرح اور رکاب کی طرح کسی کے اوپر نہ رہو گد کی طرح تو میں تو سٹورنٹ کو یہ کہ آپ والدین کی سادزہ کی عزت کرو وہ جو آپ کو کہیں اس پر عمل کرو تو استاد کی مثال تو ایک روانی باپ کی ہے تو کوئی بھی استاد جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا سٹورنٹ جو ہے وہ اس سے اوپر نہ جائے مجھ تو فقر ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں آئیہ سٹورنٹ جن کو میں نے پڑھایا دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ عزت ہے کیونکہ سٹورنٹ کو جب کوئی اچھا کہتا ہے تو اس کے استاد کو یاد کرتے ہیں یہ تو میرا سٹورنٹ کے لیے جو ہے پھر جو پروفیسرز ہیں ان کے لیے میرا یہ ہے کہ میں صرف اتنا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں لیکچر جو برتی ہوا تو میری فقی جو ہے وہ پرنسپل تھی گلز کالیج کی تو میں نے کہا فقو میں تو لیکچر برتی ہو گیا ہوں انہوں نے مجھے مبارک دی اور انہوں نے کہا بیٹا سنو یہ جس پروفیشن میں تم دے ہو یہ امیع کا پروفیشن ہے اس کے ساتھ امانداری کرنا اور جو امانداری سے اپنی ڈیوٹی کرتا ہے جو اس کو آتا ہے وہ تنوے کرے تو اگر نہیں آتا تو آتے میند کرے میند کر کے جو ہے وہ سٹوڈوز کو بتائیں تو انہوں نے کہا کہ سو سو سال بندے کی ریپوٹیشن رہتی ہے مرنے کے بعد اچھی بھی اور بری بھی یہ تو انہوں نے مجھے کہا تو میں تو اپنے جو اسادزہیں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ قوم کو بنانے والے ہو جس قوم کے اسادزہ جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو اور قوم بنانے والے ہو تو وہ قوم یں ترقی کرتی ہیں اسادزہ کے لئے تو میں یہی کہوں گا اور پھر یہ ہے کہ اپنے جنورسٹی کے لئے ادھارے کے لئے پروجیکٹس وغیرہ لکھو اور انٹیگریٹیڈ جو رسرچ ہے اس پہ عمل کرو اپلائی رسرچ اس کو بڑھاؤ اس کو اور پھر یہ ہے کہ فانڈ بغیرہ بھی لیں تو مارکٹ کے لئے میں یہ کہوں گا کہ مارکٹ ان کو جنورسٹی کے ساتھ کوارڈنیٹ کرنا چاہیے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ان کے لئے سکالشپ پروڈیوز کرنی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ جو پروجیکٹس ہیں اس میں اسادزہ کو بھی انوال کرنا چاہیے خاص کر وہ اسادزہ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا جنر کی ایک ریپٹیشن ہے کہ وہ مینٹی ہیں کمپیٹنٹ ہیں کابل ہیں تو ان کو چانس دینا چاہیے مارکٹ میں کام کرنے کے لئے تو اس کے بعد میں سب کا شکر بزار ہوں جنروں نے اس انٹریویو کو سنا تو میں سب کو اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ شاندار پیغام ہے جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ مولمی پیشہ امبیاء ہے یعنی یہ ہمارے اسادزہ کو یاد کر جائے یہ حدیث ہے نبی عربان کی کہ میں استاد بنا کے بھیجا گئی ہوں تو یہ دراصل پیشہ امبیاء ہے اور ہمیں اسی طرح ہمارے اسادزہ کو اور اسی طرح ہمیں ان کی عزت دیکھنے چاہیے اپنے اسادزہ شاگردوں کا شاگردوں تو اسے ساتھی آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ پھر کسی اور شکریہ خدا حافظ